فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاز کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندہ نگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ حیدرباد بیرسٹر اسدودی نویسی کی ہدایت پر مرزا رحمت بے خادری کنٹسٹڈ ایم ایل ای ایم آئی ایم وہ انچارچ راجندہ نگر حلقے اور زہر نگرانی میں سلیمان نگر کارپوریٹر نواز الدین ایریا سلیمان نگر ایم پہاڑی کنٹہ میں وارٹو ورکس کے طرف سے لیبر سے مین ہولز پر سیفٹی کورس تلوائے گئے اور دیگر مخامی عوام کے مسائل بھی سنے گئے مفتی محمد عاصف بلال خادری امیر تحریک اسلام گلبان و مسجد کی جانب سے گستاقہ رسول نپور شرما نتیانند اور راجہ سنگھ کے خلاف احتجاج کیا گیا اس موقع پر مفتی محمد فاروق عرضہ خادری نے نگرانی کے اور نگرانی تحریک اسلام اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تحریک اسلامی کے سنی مرکز نامپلی حدراباد میں آج بہت بڑے پیمانے پر پروٹس کی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بی جے پی کے اسپوک پرسن کی جانب سے جو گستاقی ہوئی ہے ٹیمز نو کے ٹی وی چینل کے اوپر جو ڈی بیٹ کے اندر گستاقی کی گئی ہے جو جانبوج کر کی گئی ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہیٹ مانگرز کی جانب سے یہ کیا گیا ہے تاکہ ہندوستان کے دو الگ الگ مذہب کے لوگ آپس میں ٹکرا جائیں اور وہ اپنا ووڈ بینک مضبوط کر سکیں ہم اس کے خلاف ہے ہم سافران ٹیررزم کے بالکل خلاف ہے ہم ہندوستان کے سیکولیرزم کی بات کر رہے ہیں ہم غاجہ غریب نواز کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں یہ ملک سب کا ہے گروہ نانک نے بھی اس ملک کے اندر جنم لیا ہے تو یہ سکھوں کا بھی ہے مسلمانوں کا بھی ہے ہندووں کا بھی ہے ہیسائیوں کا بھی ہے ان تمام سے چھین کر ایک مذہب کی طرف لے جانے کا جو روح جان اور جس کے لیے کاویشیں کی جارے ہیں ہندوستانی مسلمان اس کو قبول نہیں کرتے اسی لیے تحریک اسلامی کے سنی مرکز لامپلی حیدر آباد میں کی بڑے پیمانے پر آج جمعہ کے بعد ایجیٹیشن کیا گیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک ہندوستان کو امن شانتی اور پیس عطا فرمائے اور سافران ٹیررزم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم صدرت لنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اے ریون ترڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں فال حکومت نہیں ہے اور خواتین کے خلاف جرائم پر ردیمل کا فختان ہے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اندرپردیش تنظیم جدید ایکٹ کی دفعہ نمبر آٹھ کے تحت گورنر کو حیدرباد و سکندرباد میں نظم و نسق کے لیے مکمل اختیارات حاصل ہیں گورنر عظیم تر حیدرباد کا مکمل کنٹرول حاصل کر سکتی ہیں ریون ترڈی نے کہا ہے کہ چیف منسٹر ریاست میں امن و آمان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈی جی پی کمیشنر پولیس اور وزیر داخلہ کے ساتھ مشاورتی جلاس مناخت نہیں کر رہے ریون ترڈی نے چیف منسٹر پر تنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیف منسٹر کے پاس تمام اختیار ہیں مگر ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر چیف منسٹر کا ایسا احساس ہے تو کچھ نہ کچھ کاروائی کی جانی ضروری ہے اندرپردیش تنظیم جدید ایکٹ کے سیکشن آٹھ پر عمل کیا جا سکتا ہے گورنر کو شہریان کی جان و مال کی حفاظت آمن و آمان کی برخراری اور داخلی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے ریاستی یونیورسٹیز کے چانسلر کے عہدے پر چیف منسٹر کو ذمہ داری تفریز کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے موجودہ طور پر ریاستیز کے یونیورسٹیز کے چانسلر کے عہدے پر گورنر فائز ہیں حالی عرصے کے دوران تامیلناڈو اور مقریبی بنگال کی حکومتوں نے خان انسازی کرتے ہوئے چانسلر کے عہدے پر گورنر کے بجائے وزیرالہ کو مخرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا واضح رہے کہ غیر بی جی پی حکومتوں والی ریاستوں میں حالات عجیب و غریب ہو چکے ہیں حکومتوں کو گورنر کے ساتھ نبت آزمہ ہونا پڑ رہا مرکز میں برسر حکومت بی جی پی کے جانب سے تخریر کردہ گورنر غیر بی جی پی حکومت کے سربراہوں کو حراسہ کر رہے جس کی وجہ سے غیر بی جی پی حکومتوں کے جانب سے گورنروں کی اختیارات کو کم کرنے کا سلسلہ چل پڑا عمومن ریاستی یونیورسٹیز کے چانسلرز گورنر ہی ہوا کرتے ہیں سابق ریاست متحدہ اندھ پردیش میں اس وقت کے چیف نسٹر انٹی راما راؤ انٹی آر ہیلت یونیورسٹی کے پہلے چانسلرز بنے تھے حالی عرصے کی دوران مہاراشترہ مغرب بنگال اور تمیلناڈو حکومتوں کے جانب سے خانون منظور کرتے ہوئے ریاستی یونیورسٹیز کے چانسلرز کے عہدے پر گورنر کے بجائے وزرعالہ کو ذمہ داری تفعیز کی گئی ہے یہاں اس بات کا دسگرہ ضروری ہے کہ دوہزار ساتھ میں مرکزی حکومت نے اس مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے جسٹس مدن موہن کمیشن تشکیل دیا تھا کمیشن نے سفارش کی تھی کہ گورنر کو یونیورسٹیز کے وائس چانسلر مخرر کرنے کے اختیار نہیں ہونا چاہیے کیا آپ بھی پریشان ہیں اپنے سکن انفیکشنز اور اپنے بالوں کو لے کر تو آپ کے لیے بڑی خوشکبری ارش ہیر آئل اور الارش ایلرڈی کریم یہ اپنا اثر دکھائے صرف تین دینوں میں دانت خجلے رنگ وانگز اور فنگل انفیکشن جیسے کئی بیماریوں کو جھٹ سے دور کریں ہیر آئل تینڈر فیر فال جیسے پروبلمز کو دور کریں اور دیکھ کالے گھنے خوبصورت بال جہاں دوسری علاج رہے بے اثر ارش ہیر آئل اور الارش ایلرڈی کریم دکھائے گہرہ اثر مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 709-566-1743-8074-667316 یا پھر 9381-328844 ہمارا پتہ ہے بہدر پوری ایکس روٹ الارش میڈیکل ہار بیسائیڈ اکبر حسین ہسپیٹل ایویلیبل ایٹ ایمیزون این فلیپ کار یاد رکھے سکین اور ہیر پروبلم کا علاج الارش ایلرڈی کریم اور ارش ہیر آئل ایک بار ضرور استعمال کریں تلنگانہ کے ڈیریکٹور آف پبلک ہیلتھ ڈاکٹر سنواز رو نے عوام کو مشورہ دیا کہ ملک کی کئی دیاستوں میں کورونا پوزیٹیف کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ہر ایک کو ماسک پہننا چاہیے سنواز رو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ میں کورونا کی کیسز کی تعداد تین سو پچپن سے بڑھ کر پانسو پچپن ہو گئی ہے سنواز رو نے واضح کیا کہ ریاست میں فی الحال آٹھ سو گیارہ کیسز سرگرم ہیں تاہم ریاست میں تقریباً آٹھ ہفتوں سے کوویٹ سے ایک بھی موت ریکارڈ نہیں ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ مزید چارتا چھ ہفتوں میں کیسز کی تعداد میں زافہ ہوگا اس لئے عوام سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ہر ایک کو عوامی مقامات پر ماسک پہنا چاہیے اگر لوگ تاؤں نہیں کرتے ہیں تو ماسک نہ پہننے والوں کو میٹچل پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر پروین رڈی اور ایسائی اپا راؤ کو موطل کر دیا کیا ہے سیبرباد کی کمیشنر پولیس سٹیفن رویندرہ نے دونوں کو موطل کرنے کے حکامات جاری کی کمیشنر پولیس سیول تنازیات میں ملوث ہونے کے الزامات کے بعد ان دونوں کو موطل کرتے ہوئے کمیشنر آفیس رپورٹ کرنے کی ہدایتی ہے ریاستی وزیر سہت و تبابت وہ بہبود خاندان وہ فائنانس سٹی ہریش رو نے کہا ہے کہ بستی دوخانوں کا خیام اس بات کا ثبوت ہے کہ وزیراللہ کے چندر شکھ رو کی ذرا قیادت تیاریس حکومت عوامی سہت آمہ کو اولین ترجی دے رہی سیدی پیٹ میں کسی آر نگر کے مخام پر بستی دوخانے کی عمارت کا افتدا کرنے کے بعد وزیر سہت کے ہریش رو نے کہا ہے کہ غریبوں کی سہت کی نگیداش کے حصے کے طور پر ریاست کے ٹاؤنز میں بستی ڈسپنسریز خائم کیے جا رہے کہ سیاہ نگر میں بستی دوخانے کی ذاتی عمارت کی تعمیر پر اٹھارہ لاکھ روپے سرف کیے گئے ہیں پہناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی تو بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے اید تہوار دولہوں کے باراتی کپڑوں کی میاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسہ برس ہم پر نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹومرز کو آلہ ترین کلوثنگ فرہام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام ہر کسی کا پسندیدہ شو روم نورانی لباس اکمپلیٹ مین سٹور ٹوڑی چوکیب آسف نگر پوڈیو مال ملک پیٹ اور رنگاباد بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر بہتر گھنٹوں میں کرتے ہیں وہ بھی فون پر جیسے بشکرن من چہا پیار شادی نہ ہونا دلاک گریٹ لیش پریم ویوہ مطکرنی سوتن دشمن سے چھپکارا کالا جادو گڑا جن آدھی تانپک ویڈیا اور ریدی سیدھیوں کے مالک کالی علموں کے بیتاج باشتہ جو سبھی سمسیا کا سمادھان کرتے ہیں اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خانچی سے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے اسے کے ساتھ کے بیئر نیوز کا مالنگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ